اسلام علیکم ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہم نے علی بلوک کے ریزیڈنشل پلوٹس کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیا تھا پرائس اور ڈیفرنٹ چیزوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے علی بلوک کے کمرشل پلوٹس کے حوالے سے کہ آیا ان کے کیا سائزز ہیں پلوٹس کی پرائسز کیا چل رہی ہیں کونسی لوکیشن ڈیزائرے بل ہیں کونسی ہارٹ لوکیشن ہیں اس طرح کے ملتے جلتے کئی سوالوں کے جواب بات پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری یہ ویڈیو ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارا کوئی بھی نیو اپ ڈیٹس ہے اس کے مطلقہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تو بڑھتے ہیں علی بلوک کے کمرشل پلوٹس کے حوالے سے سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ علی بلوک کمرشل پلوٹس گزشتہ برس اس کی بوکنگ سٹارڈ ہوئی تھی اور اس کی پرائس ڈھائی کروڑ رکھی گئی تھی پیمنٹ شیڈول کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک کروڑ ایڈوانس دیا جانا تھا اور بقیہ ڈیڑھ کروڑ کی کوارٹرلی سکس انسٹالمنٹ بنائی گئی تھی اور ہر انسٹالمنٹ کی ویلیو پچیس لاک روپے رکھی گئی یعنی کہ ہر کوارٹر بعد آپ کو پچیس لاک کی انسٹالمنٹ ادا کرنا ہوتی تھی فلحال کا سٹیٹس یہ ہے کہ تقریباً چھ میں سے چار سے پانچ انسٹالمنٹس ادا کی جا چکی ہیں اور بقیہ ایک سے دو انسٹالمنٹ دینا باقی ہیں اب بڑھتے ہیں علی بلوک کمرشل کے پلوٹ کمرشل پلوٹ کے سائزز کے حوالے سے تو اس کا ٹوٹل ایریا بارہ سو سکیئر فٹ کا ہے اس کا فرنٹ تیس فٹ کا ہے اور اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ چالیس فٹ کی ہے آپ کے پاس اگر ایک پلوٹ ہے آپ نے ایک پلوٹ خریدا ہے تو اس پلوٹ پہ آپ گراؤنڈ پلس سکس کی بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں اور آپ کی مرضی آپ اس پہ اپارٹمنٹ بنانا چاہیں یا اس پہ آفسز بنانا چاہیں تو گراؤنڈ پلس سکس کی اجازت ہے اور اگر آپ جوڑی پلوٹس یعنی کہ دو پلوٹس کو ایک ساتھ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو تب آپ گراؤنڈ پلس ایٹ فلور ہے وہ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں مین پوائنٹ کی طرف اس کے جیوگرافیکل انیلسز کی طرف اور لوکیشن وائز اس کی پرائسز کی طرف پرائسز کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ الی بلوک کمرشل پلوٹس اپنے لوکیشن کے حساب سے اس کی جو پرائس لیب ہے جو اس کی اون پرائس ہے جو اس کی قیمت سے اوپر ہمیں اون ادا کرنا پڑتا ہے تو وہ ہے تقریباً سیونٹی لیک سے ون سیونٹی لیک کے درمیان فلکچوئٹ کرتا ہے اس کا دارو مدار ہے لوکیشن کیسی ہے اگر بہت ہارڈ لوکیشن پرائم لوکیشن ہے تو وہاں پہ اون آپ کو زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے اور اگر لوکیشن ایوریج ہے یا بلوڈ ایوریج ہے تو آپ کا اسی طرح بتدریج جو ہے آپ کا اون وہ کم ہوتا چلے جائے گا تو اب بڑھتے ہیں اس کے جوگرافیکل انیلسز کی طرف یہ میرے پاس الی بلوڈ کا کمپلیٹ میپ ہے اب اس کا تھوڑا جوگرافیکل انیلسز اور اس کے حساب سے پرائیس کو ڈسکشن کرتے ہیں الی بلوڈ کے یہ انٹرنس ہے انٹرنس سے لے کے یہ ایونو ٹویلو ہے الی سکوئر ہے ایونو فیفٹین این ایونو سیونٹین یہاں سے پلوڈ نمبر ون سے لے کے 320 تک پلوڈ جو ہیں یہ جو آپ کو ریڈ پٹی میں نظر آرہے ہیں سائیڈ کے 320 پلوڈ ٹوٹل لانچ کیے گئے تھے اس میں جو سب سے پرائیم لوکیشن ہے وہ یہاں سے انٹرنس سے لے کے پلوڈ نمبر ون سے لے کے یہ الی سکوئر تک ہے اس کے پرائیم ہونے کی دو تین وجہات ہیں ایک تو گرینڈ موسک کا ویو آتا ہے سیکنڈ ڈیسکون ٹاور ان کا ویو آتا ہے اور پھر یہ الی سکوئر کا بہت زبردست ویو آتا ہے جس کی وجہ سے ان اور تھوڑی ہائٹل لوکیشن بھی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس ایریا کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہے یا اسی وجہ سے اس ایریا کا جو اون ہے وہ تقریباً 150 لیک سے لے کے 170 لیک تک ڈیمانڈ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد الی سکوئر کے بعد جیسے ہی ہم ہم آگے بڑھیں گے الی بلوک کی 11A کی طرف سے انٹرنس کی طرف تو ہمارا اون بتدریج کم ہوتا جائے گا اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے اون رہ جائے گا تقریباً 130 سے 120 تک اور الی بلوک کی انٹرنس سے جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے گولف کی طرف یہ ایوینو 15 کے اوپر تو اون جو ہے وہ ایک کروڑ سے 80 لاکھ کے قریب رہ جائے گا جیسے ہی ہم مڑیں گے ایوینو 17 کی طرف تو ایوینو 17 میں تھوڑا ڈپریشن وغیرہ کا ایشو ہے تو یہاں پہ اون جو ہے وہ 70 لاکھ سے لے کے 80 لاکھ کے درمیان یا 85 لاکھ کے درمیان ڈیمانڈ کیا جاتا ہے یہ ہے مکمل تفصیل میں دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایوینو 12 سے الی سکیر تک 150 سے 170 کا اون ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد آگے اگر ہم مالی سکیر کی الی بلوک کی انٹرنس کی طرف جائیں تو 120 تک اون رہ جاتا ہے اور اس سے آگے بڑھیں گے تو اون ایک کروڑ اور 75 لاکھ تک رہ جاتا ہے یہ مکمل تفصیل تھی الی بلوک کمرشل کی جگرافیکلی اور اس کے حساب سے پرائس کے حوالے سے اگر آپ الی بلوک میں کوئی بھی پلوٹ ہم آپ کو اس کے حساب سے انشاءاللہ فسیلیٹیٹ کر دیں گے اور اس کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی الی بلوک کے کمرشل کے حوالے سیکیوری ہو کوئی چیز بائے کرنی ہو سیل کرنی ہو تو آپ بلکل ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا رابطہ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے علاوہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کانڈلی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کمنٹس ضرور دی جئے گا آپ کا بہت پشک